اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید آپ سب خیر و حفید سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بہت آسان اور بہت جلدی تیار ہونے والے آلو گاچر اور مطر کا بلاو بنانے سکھاؤں گی اور اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ ٹاؤن کر لیں اس کے لئے ہم نے ایک پاو آلو لیا ہے یعنی ڈھائی سا گرام اور آدھا کلو ہم نے اس پر مطر مطر سایا آدھا کلو اس کے لئے اور ایک پاو ہم نے اس میں گاچر لیا ہے یعنی ڈھائی سا گرام ایک ادد دربینے سائز کے پیاس کا تاوہ اور ایک ادد دربینے سائز کے ٹماٹر چاہیے ہمیں ون ٹیسپون ہم نے اس میں جو سوکی لیمو آن کا پاوٹر لیا ہے نمک اس پر سائے کے لے لیا ہے ایک چکن کیوب چاہیے ہمیں اور ون این حاف ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور ون ٹیبل سپون سکندنیا موٹا کھوٹاوہ ایک کب ہم نے اس میں تیل لیا ہے اور پچیس ادد سبز مرشے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر کے اس کی ہم نے اس طرح سے پیسٹ تیار کر لی تھی دو انس کا ادار سینے کا ٹکڑا ہمیں چاہیے دو عدد ہمیں چاہیے دو عدد ہمیں چاہیے مادیان کے پول دو عدد بڑی لائسی ون ٹیسپون زیرہ اور آٹھ سے دس عدد ہمیں لونگ چاہیے چاول ہمارے ہیں تین پاؤ یعنی آٹھ سو گرام ہمارے چاول ہیں جن کو ہم نے ایک گھنٹہ بھگو کر رکھا تھا تو پتیلے میں سب سے پہلے ہم نے تیل شامل کیا ہے تو پیاز اس میں ڈال کے اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے جو ہمارا ثابت کر رہا مسالہ اس میں وہ شامل کیا ہے اس کو تھوڑا سا کرکڑا لیں گے تو اس میں اس طرح سے ایک کپ آدھا کپ گرام پانی شامل کر کے فوراں اس کو کور کریں گے تاکہ پیاز اپنا رنگ چھوڑ دیں تو یہاں پہ ہم نے دردرہ پیسا ہوا جو سوکر دھنیا وہ شامل کیا ہے یہاں پہ جنجر اور گارلے کی پیسٹس میں ڈال دیں گے یہاں پہ لیمو کا جو پاؤڈر ہے ہم نے وہ شامل کیا ہے اس میں سبز مرچوں کی یہاں پہ پیسٹ ہم نے ڈال لیا ہے ہم نے لی تھی پچیس عدد سبز مرچیں کیونکہ اس میں لال مرچ نہیں ڈال لی یہاں پہ تمائٹر شامل کیا ہے تو آپ کو اگر بہت زیادہ ٹھیک ہے پسند نہیں ہے تو آپ پندرہ مرچیں ان کی پیسٹم بنا سکتے ہیں یہاں پہ جنجر کیوپ اس طرح سے توڑ کے ڈال دیئے دو جنجر کیوپ شامل کریں اس طرح سے یہاں پہ بٹن ڈال کے تو اس کی اچھے سے بنائی کر لیں یہاں پہ ہم نے آلو بھی شامل کر دی ہے گاجر اس میں ڈال کے تو اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لیں جب پانی اس کا مکمل طور سے خوشک ہو جائے یہاں پہ ہم نے ایک کپ یعنی دو سو گرام دہی اس میں شامل کیا ہے پھینڈ کے سبز مرچیں یہاں پہ ہم نے شامل کیا ہے چھے سے ساتھ عدد دو چاول تھے ہمارے آٹھ سو گرام یعنی تین پہ ہمارے چاول تھے تو پانی ہم اس میں ایک لیٹر شامل کریں گے تو کیونکہ اس میں ہم نے اس طرح سے تین سبزیں شامل کی ہیں تو وہ اپنا کافی سارا پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس میں بہت زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ زیادہ پانی شامل کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو چاول ہیں وہ بہت زیادہ نرم تیار ہوں کے ٹوٹ جائیں گے پانی اس طرح سے ڈال کی اس طرح پانی میں اُبال آ جائے تو اس کے بعد جو چاول ہم نے اس طرح سے بھگوہ کے رکھے تھے اس کا پانی ڈرین کریں گے اس میں وہ شامل کریں گے اس میں ایک بار چمچ چلا کے اس کے بعد چھوڑ دیں گے چاولوں میں آپ نے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہوتا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے جب چاولوں کا پانی مکمل طور سے خوشک ہو جائے تو آپ نیچے توا رکھیں اس کے اوپر اس کو آپ دم دیں کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو اس طرح سے دم دیں تو اس طرح سے ہمارے بہت حسان اور بہت مزیدار آلو گاجر اور مٹر کے گاجو پلا ہو وہ تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریزی بھی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ